آسکر وائلڈ انگریزی عذب کا خوبصورت نام کیا بات ہے آسکر وائلڈ اتنا خوبصورت نام ہے یعنی اس کو سن کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے اور پھر آسکر وائلڈ کے نام کی طرح ان کی خوبصورت تحریریں ان کی قانیاں ان کے ڈرامے ان کی شاعری آپ جب اسے پڑھیں گے اور ایک موٹی سی کتاب جو ان کی تحریروں کا مجموعہ ہوگا وہ آپ کے پاس ہوگی وائو 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 آپ یقین کریں دل کو بہت خوشی ملتی ہے الطف صاحب آپ کے کیا تحصرات ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کے پاس اس کی کلیکشن ہو تو آپ کے دل خوش ہوتا ہے یا نہیں آسکر وائلڈ نہیں میں بڑا ہو رہے گا میں ایک انکمپلیٹ محسوس کروں گا میرے پاس ہیں آسکر وائلڈ کی کمپلیٹ ورپس پلیز پویم نوول تو یہ شورٹ سٹوریز کے ایک مجموع ہیں اچھا الطف صاحب ان کی قانیاں مختصر مختصر سے ہیپی پرنس ہے نائٹ انگیڈ اینڈ ڈروز ہے وہ کون سا ظالم جن جو ہوتا ہے سلفش جانی یہ ہے اس میں سب سے پہلے ہم اس کو لیں گے یہ جو وہ ہے ہیپی پرنس ہے کہ انہوں نے کچھ عجیب ورپس قسم کی کہانی میں کی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اور کیا کہانی ہے یہ یہ کہانی ہے ایک شہزادہ شہزادہ تھے جو فوت ہو چکا ہے انتہائی ایک خوشحال شہزادہ ہیپی پرنس انتہائی لاتلا شہزادہ اس کے اس شہزادہ نے اپنی زندگی میں کوئی غم نہیں دیکھا بلکل گوتم بود کی طرح جب تک وہ شہزادہ تا غم نہیں دیکھا تو یہ جو شہزادہ بھی یہ ہیپی اس کو لوگ کہتے تھے یہ فوت ہو گئے جوانی میں تو اس کے والد نے اس کے سٹیچو بنائے بڑا سا مجسمہ شہر کے وسط میں ایک بڑے سے کولم نے اس کا مجسمہ بنایا جس میں اس کو سارے سونے سے اس کے ارکت سونے سے لپٹے ہوئے اور اس کے دو آنکھ میں ایمرالٹ اور زمرد وغیرہ اور اس کے تلوار کے ہلٹ میں بھی قیمتی پتر وغیرہ جڑے ہوئے تھے تو یہ شہر کے سب سے اونچے اس پوسٹ پہ اس کو بنایا گیا ہے اس کی ایک میموری پہ تو یہ دیکھتا رہتا ہے اپنے ایک سیمبولک ہے کہ وہ ایک سٹیچو ہے بے جان سٹیچو ہے مجسمہ ہے لیکن وہ دیکھتا رہتا ہے اپنے پورے شہر کو تو سٹوریاں سے ٹرن اور ٹویسٹ لیتی ہے جب ایک سوالو ایک موسمی پرندہ دور ایجپٹ سے مصر سے اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ آ جائیں کیونکہ یہاں پہ گھومنے اور چرنے دریا کے کنارے تو یہ بڑا مس پرندہ تھا یہ دریا کے کنارے وہ ریڈ سے نہیں جو جاڑیاں ہیں ان سے کھیلتا رہتا تھا اس کے جو دوسرے بھائی تھے وہ ساں رہے جب دیکھا کہ نزدیک آ رہے سردیا اور جو سیزنے کلوز ہو رہے ہیں وہ سب چلے گئے ان کو کہا چل واپس تیچھے پچھلتا ہے یہ ادری رہ جاتا ہے بارحال تو رات کو جب یہ رات کی تاریخ یہ پہتے ہیں میں چلوں کسی جگہ پناہ لوں تو جب سیر کے اوپر آکے پرواز کرتا ہے تو ایک اسی ہیپی پرنس کے مجسمے کے نیچے آکے یہ آرام کرتا ہے اس دوران جب یہ آرام کرتا ہے تو اوپر دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر ایک بارش جیسے قطرہ اس کے اوپر گرتا ہے اوپر جب دیکھتا ہے کہ آج اسمان بھی ساف ہے بارش بھی نہیں ہو رہا ہے غیر یہ کیا قطرہ ہے پانی کا پھر ایک اور قطرہ گرتا ہے پھر یہ دیکھتا ہے یہ تو اجسمہ ہے تیسرا جب قطرہ گرتا ہے اوپر دیکھتا ہے کہ اس ہیپی پرنس اس جو شہزادہ اس کے آنکھ سے آنسو بہ رہا ہے اچھا وہ رو رہا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے تو یہ پوچھتے ہیں اس سے کہ آپ کیوں رو رہے ہو ہوتے ہیں میں ایک بیجان ہوا ہوں مجسمہ ہوں میں دیکھتا ہوں میں جب تک جوانی میں جب تک میں زندہ تھا میں نے کوئی غم نہیں دیکھا ابھی جب میں سب سے انچے پوسٹ پر میرا مجسمہ میں پورے شہر کو دیکھتا ہوں پوری شہر کے غربت یا کہ مفلسی دربدری عوام کی حالت میں دیکھتا ہوں میرا دل رونے لگتا ہے تو وہ سوالوں سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ سوالوں تم مہربانی کرو ایک رات میرے پاس ٹھہر جاؤں مجھے ایک کام ہے کیا کام ہے بہتے ہیں آپ میرے ایک آنگ کے اندر جو قیمتی پتر ہے اس قیمتی پتر کو سیاں سے ہوکھیڑ کے لے جاؤ فلانا وہ شہر کے فلانا جگہ ایک غریب سٹوڈنٹ ہے وہ واہ 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 کیا خوبصورت بات ہے وہ دربدر ہے وہ سردی سے کام پر ہے اس کو ہیٹ نہیں ہے وہ بہت کانی کو پیسے نہیں ہے بہت غریب ہے یہ جو قیمتی پتر ہے جا کے اس کو دے دیں پھر یہ سوالوں کی مددگار بن جا کے وہ قیمتی پتر اس سٹوڈنٹ غریب سٹوڈنٹ کو دے دیتے تاکہ اس کا کام چلے پھر یہ دوبارہ آتا ہے پھر وہ کہتا ہے میں دوبارہ کل جا رہا ہوں اپنے گھر بہتے ہیں نہیں ایک رات اور چہر جاؤں وہ کہتا ہے کیا وہ کہتا ہے میں پھر میں دیکھ رہا ہوں ایک کچھ اور غربت زیادہ لوگ ہے اس کی میں دوسرے آنکھ بھی میرے کٹ کے لے جاؤں وہ پھر اس کی اسی طرح مدد کرتا ہے نیکس ڈے وہ کہتا ہے یہ جب دوبارہ جانے لگتی ہے یہ سوالو یہ پرندہ چھوٹا سا وہ کہتا ہے پلیز سوالو سوالو میرے ساتھ ایک اور رات راؤں وہ کہتا ہے میں اوہ فلانے جگہ ایک اور غریب آدمی ہے انتہائی وہ یہ میرے جو تلوار کے ہلٹ پر جو زمرت ہے وہ قیمتی پتر ہے اس کو اکیڑ کے جا کے اس کو دے دی یہ پھر سوالو اس کو جا کے دے دیتا ہے اسی طرح ہر رات تو یہ جانے لگتا ہے تو یہ پاسپون کرتا ہے اس کے ریکویسٹ پہ ایپی پرنس کے ریکویسٹ کہ مجھ جاؤ میں فلانا ایک اور غربت نظر آ رہے مجھے پھر وہ کیا کرتا ہے اس میں تو اب باقی کچھ بچا نہیں ہے اس کے ارد گرد باڈی کے جو فائن گولڈ تھے جو سونا تھے اس کو چکڑے کر اس کو اکیڑ اکیڑ کے لے جا کے لوگوں کو دیتا ہے آخر میں اس کے کچھ بھی نہیں بچتا اس کے باڈی وہ سارے یہاں ایک خاص بات تو یہ سامنے آ جاتی ہے کہ اس فیلو یا چڑیا یا اس پرندے کی زندگی جو بے مقصد تھی ایپی پرنس کے مجسمے نے اس کو ایک بامقصد زندگی بنایا اب سوالو ایک لاؤبالی پرندہ تھا لیکن وہ بھی میچور ہونے لگا اس نے دیکھا کیا رہا ہے کہ میں جاؤں یہ بیچارہ شہزادہ یہ تو اندہ ہو گیا یہ کنوٹ سی اب میں کیا کروں اب یہ بیچارہ دیکھ بھی نہیں سکتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بوتے وہ اپنا جانے کو پسپون کرتا ہے نہیں بوتے تم اتنے قربانی دی ہے تم نے اپنے چیزوں کا اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا یہ پرندہ تو خیر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک پرندہ انتائی کمزور سردیا آ جاتی ہے تو جب سردی شدید پکڑتا ہے تو سٹارویشن سٹار بھی کرتی ہے وہ سردی ہے تو یہ یہ پرندہ سروائیف نہیں کرتی ہے مر جاتے ہیں جب مر جاتے ہیں اس کے قدموں کے اس مجسمے کے قدموں کے نیچے گر کے مر جاتے ہیں یہ اتنے بڑے کارنامے سرانجام دیکھتا ہے وہ ایک سیکریفائیس دیتے ہیں پرنس بھی سیکریفائیس دیتے ہیں اپنے پور انسانیت کے لیے انسانیت کے لیے قربانی دیتے ہیں اپنے سونا اپنے خیفتی جو اور یہ بھی جو ہی اس کے پارٹنر مر جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے تڑا ایک آواز آ جاتے ہیں اس کا جو دل تھا وہ تو انسانی دل نہیں تھا لیکن اندر جو لیڈن ہارٹ ہے جو تعمے سے یا اس سے بنا ہوا وہ دو ٹکڑا آواز آ جاتے ہیں دو ٹکڑا ہوتے ہیں پھر یہ پرنس بھی اس کا مجسمہ بھی ایسے بد نماز بد شکل ہو جاتا ہے اس کے پھر میئر جب آتا ہے سٹی کا وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ مجسمہ دن بہ دن خراب ہو رہا ہے اس کو پھر وہ آرڈر دیتے ہیں اس مجسمے کو ایسے کرو اس کو نیچے اتارو اس کو پھگلا کے فیکٹری میں کسی اور کے مجسمہ بنا دیں گے جب اس کو فرنس میں بچی میں ڈال دیتا ہے اس مجسمے کو تو اس کا پورا بدن جلتا ہے لیکن وہ دل نہیں جلتا ہے دل ایسے ہی رہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا بلا ہے اس دل کو اٹھا کے کچھرے میں پہنکتا ہے جس کچھرے میں اس برندے کی بھی لاج پڑی ہے اوپر آسمان پہ جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے پرشتے کیوں کہتا ہے جاؤ زمین پہ اس دو ایک وہ دل لیاؤ اور اس ایک اس مردے پر اندے کی بلاج لیاؤ تاکہ میرے جنت میں یہ دونوں عیش کر سکیں مجھے سب سے زیادہ معتبر یہ دو چیز اس زمین پہ لگے مراد یہ ہے کہ اس قانی میں صرف بس اخلاقی پہلو ہے اس میں سیکریفائس ہے اخلاقی تو ہوتا ہے خام خان جب اس نے قربانی دیئے تو قربانی بھی ہے ایک اخلاقیات کا ایک پہلو ہے لیکن انتہاب صاحب اس میں ایک جو امیجنیشن ہے پرندے کانا اپپیپس کا مجسمہ پھر در ان کی باتیں پھر ایک خوبصورتی بیوٹی ایک اسٹیٹک کا پیغام میں دیتے رہا ہے کہ رائٹر کو یہ تحریر کے لیے اچھی تحریر کے لیے سب سے زیادہ اس کے اسٹیٹک پر بھی توجہ دینے چاہیے جی اوسکر وائل نے اپنے کرداروں کو حالانکہ وہ چند سکتا ہے کسی جاندار لیکن اس نے ایک بیجان مجسمے کو اور ایک چڑیا کو جو زمین فار اپارٹ وہ کہاں سے آتا ہے یہ کدھر ہے اور یہ ایک بیجان مجسمہ ہے اس کو اپنے داستان کا ایک سٹوری کا ذریعہ بنا ہے اس سے آپ کو ایک پیغام اس نے اس کے اندر آپ کو دے رہا ہے مقصدیت کا مقصدیت تو الطاف صاحب باقی اوسکر وائلڈ نے بہت ہی خوبصورت لکھا ہے اوسکر وائلڈ is اوسکر وائلڈ تو ہیپی پنس اپنی جگہ ماسٹر پیس ہے میرے شاہد ہے جس نے بھی آپ سے یہ کہانی سنی ہوگی اور اگر یہ کہانی نہیں پڑھی ہو تو وہ واقعی کہے گا کہ میں نے بہت ہی اچھی کہانی کو پڑھنا میس کیا تھا بہرد تینک کی